موسیقی مہترم ناظرین کرام ہم اس وقت موجود ہیں مسجد مقدس جمکران میں وہ مسجد کی جس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے تعمیر کیا گیا رسول اللہ کی ایک انتہائی متفقن علی حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے شیعہ اور سننی دونوں کتابوں میں نقل کیا گیا رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص مرا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ماتمیتتن جاہلیہ تو وہ جاہلیت کی موت مرا توجہ اس بات پر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر رسول اللہ نے کیوں کہا کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا تو شاید وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وجود ہے امام زمانہ حجت خدا کا وجود بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے اور یہ رابطہ فقط اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہاں سے خدا ون کریم نے کچھ احکامات بھیجے اور انہیں نے وہ احکامات بندوں تک پہنچا دیئے بلکہ جو بھی فیضِ الٰہی اس کائنات تک پہنچ رہا ہے لولاکا لما خلقت الافلاق اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا تو جو بھی فیضِ الٰہی اس کائنات تک پہنچ رہا ہے وہ حجتِ خدا کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی کہ انسان اپنے ولی نعمت کو نہ پہچانے یعنی اس حستی کو نہ پہچانے کہ جس کے وسیلے سے مجھے نعمتیں مل رہی ہیں جس کے وسیلے سے مجھے زندگی مل رہی ہے جس کے وسیلے سے مجھے اولاد مل رہی ہے جس کے وسیلے سے مجھے رکس مل رہی ہے میں اسی وسیلے کو بھول جاؤں تو اس سے بڑھ کر اور جاہلیت کیا ہوگی لہذا فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے گویا ایسا ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا غیبت کے زمانہ ظاہر ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے فتنے کا مطلب یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے یعنی آزمائش کا زمانہ ہے اور اس میں جو آزمائش ہے وہ بہت سخت آزمائش ہے ہر ایک کی آزمائش ہے لیکن مخصوصا خاص طور پر شیعوں کی جو آزمائش ہے وہ بہت زیادہ ہے زمانے میں جیسے کہ امام جعفر سارک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِسَاحِبِ اَحَادَ الْعَمْرِ غَيْبَتًا کہ اس عمر کا جو صاحب ہے اس کے لیے ایک طولانی غیبت ہے اِلْمُتَمَسِّقُ بِدِينِ هِي فِيهَا کَلْخَارَتِ الْقِطَاتِ اس زمانے میں اس غیبت کے زمانے میں اپنے دین سے متمسک رہنے والا یعنی اپنے دین پر پابند رہنے والا اپنے دین کی پابندی کرنے والا گویا ایسے ہے کہ ایک کاٹے دا ٹہنی کو لے اور اس کو الٹی طرف سے چھیلے یعنی کس قدر مشکل کام ہے کہ انسان ایک ٹہنی کو لے جس کے دونوں طرف کاٹے نکلے ہوئے ہیں اور اس ٹہنی کو الٹی طرف سے پکڑے اور الٹی طرف سے اس کو چھیلے کہ جس طریقے سے یہ کام انتہائی مشکل ہے غیبت کے زمانے میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا یہ بھی اتنا ہی مشکل کام ہے اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِسَاحِبِ حَادَ الْأَمْرِ غَيْبَتًا کہ اس عمر کا جو صاحب ہے اس کے لئے ایک غیبت ہے اس غیبت میں کیا کرے انسان فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدُنْ بس اس غیبت میں انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرے وَلْمُتَمَسِّقِ وَلْيَتَمَسِّقِ بِدِينِ اور اپنے دین سے متمسِّق رہے یعنی جو ذمہ داری انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے غیبت کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ خود بھی دیندار رہے اور اپنے خانوادے کو اپنی اولاد کو اپنے بیوی بچے کو بھی دیندار رکھے یہ انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ شاید ہم آج اس کو فراموش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے تو ہم اس کو عالی سے عالی تعلیم دیتے ہیں عالی سے عالی یونیورسٹری میں کالج میں بھیجتے ہیں لیکن جس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ آیا اگر یہ بیرون ملک جا رہا ہے تو اس کا دین سالم رہے گا یا نہیں رہے گا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک اچھی جوب مل جائے اس کی زندگی اچھی گزر جائے لیکن آیا وہاں پر بھیج کر یہ اپنے دین پر عمل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان تعرب اختیار کر رہے تعرب کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایسی جنگہ پر چلے جائے کہ جہاں پر اپنے دین پر عمل نہ کر پائے ایسی جنگہ پر انسان چلے جائے لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے ہر چیز سے پہلے دین کو مقدم رکھنا چاہیے کہ میں ایسی جنگہ پر جا رہا ہوں یہاں پر میں اپنے دین پر عمل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا تو پہلا کام پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے انسان دین سے متمسک رہے اور دوسری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان شیعوں کے لئے خوشخبری ہو جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی سے جڑے ہوئے ہیں ہماری رسی کیا ہے جو ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے ہمارے دشمنوں سے ولایت پر ثابت قدم ہے یعنی غیبت کے زمانے میں جو خطرہ ہوگا وہ ولایت محمد اور آل محمد کا خطرہ ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ غیبت کے زمانے میں تمہاری نماز خطرے میں ہے تمہارا حج خطرے میں ہے تمہاری زکاة خطرے میں کہا نہیں تمہارا جو اصل خطرہ ہے وہ ولایت محمد اور آل محمد کا خطرہ ہے لہٰذا ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ اور آنکھیں کھلی رکھ کر چاروں طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ ہم اور ہمارا بچہ کس محفل میں بیٹھ رہا ہے کس محفل میں جا رہا ہے کون سے آشار سن رہا ہے یہ آشار اس کے عقیدے کو تو خراب نہیں کر رہے اس لیے کہ ولایت کا جو خطرہ ہے وہ فقط تخصیر کا خطرہ نہیں ہے دونوں طرف کا ہے غلو کا بھی خطرہ ہے اور تخصیر کا بھی کا خطرہ ہے جو غلو کرتا ہے وہ بھی خطرناک ہے جو تخصیر کرتا ہے وہ بھی خطرناک ہے تو دونوں اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن محفلوں میں جا رہے ہیں کس کی گفتگو سن رہے ہیں کس کے آشار سن رہے ہیں کیسی محلات کی محفلیں منقب کر رہے ہیں تو یہ سارے کام ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھنے پڑیں گے پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہمارے قائم کی غیبت میں اس طریقے سے ثابت قدم رہے وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں وہ ہمارے آئمہ ہونے سے راضی ہیں اور ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں اور پھر امام فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ قیامت کے دن درجات میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے درجے پر ہوں گے تو غیبت کے زمان میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے عقیدے کو بچائے اور عقیدے کے بچانے کے بعد شریعت محمد اور آل محمد پر عمل کرے اور جب ہم کہتے ہیں کہ شریعت محمد اور آل محمد پر عمل کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک طرف سے نماز بھی پڑے دوسری طرف سے گناہ بھی کرے ایک طرف سے انسان نماز بھی پڑے دوسری طرف سے انسان ایسی محفلوں میں بھی شرکت کرے کہ جس محفل سے نہ اللہ راضی ہے اور نہ اللہ کے جو حجت ہیں وہ بھی راضی نہیں ہے لہٰذا یہ نہ کریں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے آپ کو کہ دو کام کریں یہ غزہ کھائیں یہ دوہ کھائیں اور ان ان چیزوں سے پرہیز کریں تو جب تک آپ دوہ کے ساتھ پرہیز نہیں کریں گے آپ اس وقت تک سہتیاب نہیں ہوں گے تو جب تک آپ واجبات کے ساتھ محرمات سے نہیں بچیں گے اس وقت تک آپ کا تقویٰ کمپلیٹ نہیں ہوگا انسان اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے کہ میں مثال کے طور پر اگر فلاں کام کرتا ہوں تو کیا ہوا میں چیریٹی بھی تو کرتا ہوں میں اگر فلاں گناہ کرتا ہوں تو کیا ہوا میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں میں اگر فلاں گناہ کرتا ہوں تو کیا ہوا میں مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں اتنے لوگوں کو مثال کے طور پر راشن باٹتا ہوں تو یہ ایک دھوکہ ہے شیطان کا دھوکہ ہے اس طرح سے شیطان فریب دیتا ہے انسان کو تو ضروری ہے کہ تقویٰ صحیح معنی میں انسان حاصل کرے اور دینِ الٰہی سے متمسک رہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے وآخر الدعمانہ الحمدللہ رب العالمین